لگ رہا ہے کہ جس طرح جنرل فیض کو پکڑا گیا ہے اس کی جو صدا ملٹری کوٹ سے بنتی ہے وہ پچیس سال یا پھانسی ہے اسی طرح اگر عمران خان کا کیس موو ہوتا ہے ملٹری کوٹ کی طرف تو خان صاحب کو بھی چودہ سے لے کے پچیس یا پھانسی کی صدا سے کم نہیں ہو سکتی اور نو مئی کے جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونے والی کیونکہ نو مئی کے بعد خاص کر جنرل فیض اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو معاملات کی ہیں جس طرح سیاستدانوں سے مل کر انہوں نے نو مئی تک لوگوں کو لے کے اور نو مئی کروایا اور اس میں جو ماون صاحبت ہوئی پی ٹی ای جماعت ان سب کے لیے کوئی معافی مشکل ہے جناب کیونکہ پاک فوج کے جن جگہوں پر حملے کیے گئے خاص کر پشاور لاور گورک مانڈر اور جو میاں والی جو ائر بیس پر حملہ ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اتنے حملے تو جناب دشت گرد کبھتوں نے نہیں کیے جتنے کے ان لوگوں نے کیے ہیں تو اس سلسلے میں جو معاملات چل رہے ہیں ان میں مزید کافی سری لوگ پکڑے جائیں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ نرگے میں آ چکے ہیں اور جو ان کا نیٹورک پکڑا گیا ہے جس طرح ان کو سمیں سپرائی کی جاتی تھی انٹرنیشنل نمبر کی اور وہ جناب دنیا بار میں فون کرتے تھے اپنے معاملات کے لیے جو ویشنگٹن پوسٹ میں مذہبین چھپتے تھے وہ کیسے چھپتے تھے وہ کس طرح پتا چلتا تھا ان کو کہ جناب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور کیسے وہ لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے ظلفی بخاری کے ساتھ ان کی باتیں جو پکڑی گئی ہیں تو اس طرح خان صاحب جناب نرگے میں آ چکے ہیں پیٹے نرگے میں آ چکے ہیں بہت سارے لوگ بردار ہو چکے ہیں اپنے اپنے جناب سے صرف میڈیا کی حد تک باتیں کر رہے ہیں مراد سعید جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ غائب ہے اسی طرح اماد اذر سے لے کے جو گگر لوگ ہیں وہ بھی جناب کابو آ سکتے ہیں اور جو لوگ کابو آ چکے ہیں اگر ان کے کیس ملٹری کوٹ کی طرف چلے گئے تو چودہ سال سے کم کسی کو سزا ہونے والی نہیں ایک فوجی افیسر کو چودہ سال سزا ہو چکی ہے ملٹری کوٹ سے اسی سلسلے کی کڑی میں اور باقی جو بھائیتیں ہیں ان کو بھی سزا ہو جائے گی یعنی اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی جو پے در پے باتیں ہیں پچھلے کو تقریباً ڈیڑھ دو مہینے سے وہ بھی یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کس طرف معاملہ جا رہے ہیں کیونکہ جنرل فیل کا ایک نیٹورک تھا جو پکڑا گیا ہے اور فوج نے اس کو بقاعدہ رنگی ہاتھوں پکڑا ہے ان کو ڈیل دے کے چھوٹ دے کے ایک کے بعد ایک بندہ یعنی کہ ایک بندہ ایک بندے کے پیچھے لگایا اس بندے کے اوپر ایک بندہ لگایا اور ان تمام کے پیچھے پانچ پانچ بندے تھے انٹیلیجنس کے اور تمام نے مل کے اپنے پنی جو رپورٹ بنا کے جو افسران کو دی اس کے بعد تمام کور کمانڈر میٹنگ میں ہر ایک فوجی متفق تھا کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی کی جائے اور وہ کاروائی کی گئی ابھی تین پکڑے گے کافی سارے مزید پکڑے جائیں گے بہت سارے کے نام جو ہے وہ ای سی ال میں آ چکے ہیں اور ان کے گرد گیرہ تنگ ہے وہ نگرانی میں ہیں وہ کہیں جا نہیں سکتے کچھ کار نہیں سکتے اور ان قریب فوجی کورٹ میں اتنی دیر نہیں لگتی کہ کوئی سزا سزا کا معاملہ وہ پہلے ہی سارا انہوں نے رکھا ہوتا ہے اب جو لاہور سے جناب اتصال احسن صاحب فوجی کورٹ کے بارے میں کو باتیں کہا رہے تھے کہ جناب وہ پروسکیشن کرتا ہے وہ جناب عدالت لگتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور سزا جناب آرمی چیف دیتا ہے تو جناب تمام رپورٹ نیچے سے بن کے اوپر تک جاتی ہے اور اس کے بعد ثبوت اور شہد کی بنات پر ملٹری کورٹ سے سزا ہوتی ہے ملٹری کورٹ کا اپنا ایک معاملہ ہے وہ رٹائیڈ پرسن جو ہے وہ بھی ان کی پراپٹی ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی عرقت نہیں کر سکتا جو ادارے کے لئے بزنامی کا باعث بنے جنرل فیض نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور نواز شریف نے بقاعدہ کہا تھا ان کے نام لے کے کہ جب تک یہ لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے سیاسی امن نہیں آسکتا ملک میں تو ملک میں سیاسی امن کے لئے ان لوگوں کو جناب کیفر کردار تک پچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب چودہ سے لے کے پچیس یا دوسرے معاملات میں فرز ہیں تو پی ٹی ای جو ہے جناب بیار اور مندگر انہیں جا رہی ہے اور ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاسی عمل میں داخل ہونے کے لئے آپ ڈائلاگ کی طرف آئیں کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ملک سے اٹھونا عوام کے لئے نقصان دیا ہے کیونکہ عوام ایک جماعت پر اگر انسار کرے گی تو وہ ایک جماعت فرون بن جائے گی کم از کم ان کے خلاف کو مضبوط اپوزیشن لازمی ہونے چاہیے تو اس لئے پی ٹی ای ای ایس وقت ایک پاورفل جماعت ہے اس کے ساتھ نوجوان طبقہ ہے اس کو اپنی بقاہ کے لئے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جناب ڈائلاگ کرے ڈائلاگ کرنے کے بعد معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے بڑے معاملات ہو سکتی ہیں اور وہ ایک سسٹم کا حصہ بن سکتی ہے سسٹم کا حصہ رہ سکتی ہے اور جناب کل آنے والے وقت میں ان کو جناب موقع بھی مل سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں سارے لوگ پاکستانی ہیں گلتیاں ہو جانا کو بڑی بات نہیں ہے گلتی ہوگی ٹھیک ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے جنرل فیض امید کا شہر چکوال چکوال کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے جناب بھائی جو نجف ہیں وہ لوگوں کی پراپٹیوں جادہ دو پر قبضیں کر رہے تھے انہوں نے بدماشی کا ایک بہت بڑا نیٹرک بنائے ہوا تھا تو جناب چکوال میں واقعی لوگ خوش ہیں اسی طرح جو کروڑوں اربوں روپے کی جادہاد ہے وہ بھی زیر بیس ہے جناب جنرل فیض امید صاحب کی کہ انہوں نے اتنا پیسہ کیسے کمالیا یہ اتنی اربوں خرموں کی جادہادیں کیسے بن گئیں کس طرح یہ سسٹم وہ چلا رہے تھے تو یہ ایک نیا معاملہ چال رہا ہے فیلال تو واقعی وہ پکڑے گئے ہیں دوسنگ سوسائٹی کی کرپشن میں اور واقعی وہ کرپشن کے معاملات لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے جس کی اتنی سیلڈی ہو سکتی ہے وہ کتنی پراپٹی کا مالک ہو سکتا ہے تو انہوں نے کتنا سرمایہ حاصل کیا کتنا یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ تمام چیزیں زیر بیس ہیں اور جنرل فیض امید جو ہے واقعی طور پر فاس چکے ہیں بڑے بری طرح فاس چکے ہیں اور ان کو بقیدہ ٹریپ کیا گیا ہے جو اپنا سسٹم ہے وہ جاری رکھا حالانکہ ایسے ممکن نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ جب الگ ہو جاتے ہیں فوجی سسٹم سے تو وہ خموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ پاور نہیں رہی اگر ہم کو گلتی کریں گے تو وہ قداری یا آرٹیکل سکس کے دمرے میں آئے گی اور ادارے کی بدنامی کا باعث بنے گی وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عزت کی بحالی کے لیے یا میڈیا وغیرہ یا دیگر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں بہت سارے جناب ملک ریاض کے پاس جا کے ملازم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پراپٹیوں کا کھلا مو رکھا ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو لوگ جو موج کریں جناب تھائیں پیئیں جوائے کریں تو یوں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سیاسی افراد تفریقات شکار کیا ملک کو اور ایک جماعت کو مسلسل سپورٹ کرتے رہے اور سنا ہے کہ انہوں نے کوئی تیس سالہ منصوبہ بنیا ہوا تھا کہ میں تیس سال تک اس ملک پہ حکمرانی کروں گا اور اس ملک پہ اپنے مرضی کے مطابق اس ملک کو چلاؤں گا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ایک شعفات ہو چکے ہیں اور وہ سامنے آ چکی ہیں